ایلاو پاکستان انڈیا والے میں ہیں مسلمان وہ بھی مارے بھائی ہیں وہ انڈیا والے ظلم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بالکل اچھی کنڈیشن میں ہیں ہم نے جو اپنی کانوں سے سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں یہی بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کچھ کشمیری لوگوں کا تو یہ کہنا کہ بہت سارے علماء ہیں جو بلا وجہ یعنی کہ ادھر ڈسٹربینس پیدا کرتے ہیں جہاد کے نام پر ہمارا میڈیا یا پولیٹیکل دو ہے یا علماء دین ہے جو لوگوں کو بس یہ کی بات کہتے ہیں ظلم 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 جبکہ ہمارے ملک میں اس سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں اگر میری بات ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے سب سے پہلے لوگ آپ کو کہیں گے جھوڑ بھو رہے ہیں بلکل کہ یہ دیکھو جی ہے انڈیا کی تریف کروا رہے ہیں جب بعد میں کسی پاکستان کو میرے بارے میں پتا چلے گا تو وہ مجھے کال کر کے کہہ گا ہماری ملاقات ہوئی آپ نے یہ بولا کہ آپ کی اکثر پاکستانیوں سے بحث رہتی ہے کس چیز پر بحث رہتی ہے آپ کی بحث اس بات پہ رہتی ہے کہ انڈیا بہت پر موٹو ہو رہا ہے پاکستان پیچھے رہ رہا ہے جبکہ ازادی ہم ایک دن پہلے ہم نے ازادی حاصل کی ٹھیک ہو گیا ہم نے چودہ اگست کو حاصل کی تھی انہوں نے پندرہ اگست کو حاصل کی تھی لیکن وہ ہم سے سو سال آگے بھی ٹھیک ہے تو آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی بحث ہوتی ہے آپ کو جنسا پاکستان کی طرف بہت سے لوگ کہتے ہیں تم انڈیا سے محبت کرتے ہو انڈیا تم کو پسان جائے تو وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ادھر کیا کرتے ہو وہاں پر چلے جاؤ ٹھیک ہے نہیں تو آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب ان کا یعنی کہ سارا محول جو ہے سب کچھ جو ہم سے ڈیفرینٹ ہے ہم سے آگے جا رہے ہیں پر موٹ ہو رہے ہیں تو پھر محبت کرنی پڑتی ہے نا پنتی ہے اچھا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے ملک ویڈیو کی طرف آتے ہیں جو آپ نے انڈیا کے ساتھ ایکسپیرینس کی آپ نے بولا آپ جمہوں کے لوگوں کے ساتھ انڈیا سائٹ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں کیا وہ لوگ کیا اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کیا آپ نے بارے میں بتاتے ہیں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کو ازاد ایک ہم آپ کو ازاد کرونا چاہتے ہیں پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا ہے یہ کہاں پر اس کنٹری میں آپ کو لوگ ملے سعودی ارہم ہی ملے تھے جدہ شہر جدہ شہر میں ملے باقی انڈیاں سٹ جو آپ کے مطال میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس فیر کریں ایک وہ کچھ جب وہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کا وہ کرنسی اور پرچم احتمال کرتے ہیں باقی تو کچھ نہیں نا کرتے ہیں باقی تو ہم سب اپنا کرتے ہیں اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں ہم اپنا لیدہ ملک بنائیں گے پاکستان کے شامل یہ وہ جو پاکستان سائیڈ کشمیر کے لوگ ہیں یہ وہ یہ کہتے ہیں جو ہم ازار کشمیر کہتے ہیں وہ لوگ چھیک ہو گیا اچھا اگر پاکستان میں بات کی جاتی ہے انڈیا کے بارے میں تو لوگ نائنٹی پرسنٹ آلموس ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لوگ یہی کہتے ہیں جی وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ جو انسی گورنمنٹ ہے مسلمانوں پہ بہت ظلم کر رہی ہے لیکن آپ یہ بہت رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمان ہمیں یہ کہتے نظر آئے جو آپ نے دیکھا آپ نے سنا کہ بھائی وہاں پہ وہ بڑی چھیک ہے وہاں پہ سب سے بڑی سٹیٹ ہے کیرلا ہے اس کی 14 پاروینسز ہیں چوتہ صوبے ہیں میرا خیال میں تو سب سے زیادہ میرا خیال وہ پڑے لکھے بھی ہوئی ہیں یعنی کہ ایٹیہ کی وہ جو سٹیٹ ہے سب سے لوگ وہ ہی ہیں اور ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پیسے دیتی ہے ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے خراجات دیتی ہے تب وہ جا کے اللہ اتنی تعلیم جابتا سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے لوگ کیا اپنی رائے دیتے تھے جب آپ ظاہری بات ہے ڈسکشن ہوتی ہوگی پاکستان کے بارے میں وہ کیا رائے دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ادھر رہا کے مسلمان رہا کے اتنے خوش ہیں تم اپنے ملک میں مسلمانوں کے خوش نہیں اچھا وہ یہ بات کرتے تھے کہ انڈیا میں رہا کے خوش ہیں بلکل کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں یہ فسیلٹی حاصل ہے یہ فسیلٹی حاصل ہے یہ ہے آپ کا آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں اس وقت نواز شریف تھا وزیراعظم لوگ اس کو چور کہتے تھے تو وہ کہتے تھے تم ہی لوگ انہوں نے اس کو وزیراعظم چنہ تم بھی چور کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا ممدی کو چور چور اچھا انڈیا کے لوگ جو ان کے پرائیم نیرسر ہیں ان کے بارے میں کیا اپنین رکھتے تھے خاص طور پر مسلم کی اگر بات کریں مسلم وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں اچھے ہیں باس ہمیں ہر چیز مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا علمائے ہاں یعنی کہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں ہمارا پاکستانی کسی ملک میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کو جانے والا نہیں ہوتا کوئی سپارٹکار نہیں جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انڈیاں کا بندہ جو وہ دو تین دن میں ڈیپورٹ کر دیتے ہیں کیا وجہ اس کی یعنی کہ ان کا سفارت خانہ جو ہے وہ پاورپل ہے ٹھیک ہوگی یعنی کہ عالمی سطح پر جس کا سفارت خانہ پاورپل ہے وہ ملک پاورپل ہے لیکن ہمارے سپارتکار جو آؤٹ آف کنٹریز بیٹھے ہو ہیں وہ اپنے ملک وطن وطن والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے آف اس میں بیٹھے رہتے ہیں تنہا لیتے ہیں موج کرتے ہیں جیسے مدعے کرتے ہیں جیسے بکستان میں ہوتا ہے وہاں بھی کیونکہ ایندیو سے وہ بھی جیپانی لوگو ہیں بکستان کے لوگوں کی سوچ میں کیوں گشتار ہے وہ جب بھی پاپ کرتے ہیں تو وہ ترکیر کی کرتے ہیں ہم جب بھی کرتے ہیں تنقید وہ بھی اور تنقید بھی ہم جب کرتے ہیں تو وہ تشابہ کرتے ہیں جو شاید کچھ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہوں تنقید تنقید برائی تنقید برائی تنقید ٹھیک ہے ہم پاس تنقید برائی تنقید کرتے ہیں تنقید برائی تعمیر نہیں کرتے ہیں ابھی یعنی کسی بندے نے جاڑو دیا سپائی ہوئے تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے ہم کہتے ہیں مسلی لگا سپائی کرتے ہیں تنقید برائی تنقید کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک ایسی بڑی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی کے نام سے جو کہ ایسے ہی مطلب عام انسانوں کی طرح وہ ان کے لیڈر کام کرتے تھے سڑکوں پہ جاڑو دیتے رہے ہیں عام انسانوں کی ہیلپ کرتے رہے ہیں اور آج وہ سی ایم ہے ایک سیٹ کے ٹھیک ہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں یا نہیں بہتر ہو سکتے کہ یہ مطلب سوچ نہیں بدلے گی اگر ہمارے پولیٹیشن اور ہمارا میڈیا اور یہ علماء دین اس سوچ کو بدلیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں علماء دین کا بیچ میں کیا ہاتھ ہے مطلب پاس ان کا ایک ہی ماتو ہے وہ لوگوں کو بس ایک بات پر فورس کرتے ہیں جہاد کریں کشمیر کو ازاد کروائیں لیکن وہ کبھی کشمیریوں سے ملے ہی نہیں ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے جو ہم آپ کے لیے جنگ لڑیں جبکہ کشمیری کہتے ہیں یہ تو دیکھیں ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے نا کہ سچ دکھایا جائے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر ان سے بات کی جائے گی انڈیا سائٹ کشمیر کے حوالے سے تو یہی کہیں کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا لیکن ان کا اتنا قصور نہیں ہے نو ڈاوڈ آج انٹرنیٹ کا دور ہے انہیں چاہیے ریسرچ کریں سرچ کریں دیکھیں اُس چیزوں کو لیکن اس سے زیادہ قصور میڈیا کا ہے کیا کہیں گے اب تو وہ نظام ہی نہیں ہے اب تو آپ اپنے بچے کو یعنی کہ ڈانٹ نہیں سکتے مار نہیں سکتے تو ایک ملک جو ہے وہ اتنی تیس کروڑ کے بعدی کو کیسے ڈیگریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بس ہمارا میڈیا یا پولیٹیکل دو ہے یا علمائے دین ہے جو لوگوں کو بس یہ کی بات کہتے ہیں ظلم 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 جبکہ ہمارے ملک میں اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ نے ابھی مجھے پہلے بتایا کہ پاکستان میں اتنا دل نہیں لگتا میں واپس جا رہا ہوتا اور پاکستان میں لوگ ہیارے سال لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں آپ کے طرف کیوں کہ میں vl Brook جانBP لڑتا ہمارے ملک کو کم zrobi گائری بھائی جان سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا لاس میں یہ بتا دیں یہ ہی سوچ اگر ڈیفینیٹلی آپ نے بول ہے آئی لاو انڈیا اور ساتھ آئی لاو سب کانٹیننٹ جس میں بہت سے سب کانٹیننٹ میں پاکستان بنگلہ دیش آتا ہے اس کے بعد ہمارے مسائم ملک میں جیسے افغانستان ہو گیا نپال ہو گیا بھٹان ہو گیا یہ سارا ہم ایک ہی خطے میں رہتے تھے نا تو جب ہم کٹھے رہتے ہیں پھر بھی تو ہم نے کہنا تھا نا علاو سب کانٹینٹ یہ بھی تو یہی بات کہنی تھی نا اب اگر ہم جدہ جدہ ہو گئے ہیں ہماری سوچ بدل گئی ہے تو پھر کیا ہوا لیکن ہیں تو سب انسان کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کیتا ہے یہ بعد میں ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو جو مرضی بنا دیں کسی کے دل میں انڈیا کی محبت ڈال دیتے ہیں کسی کے پاکستان کسی کی افغانستان کی لیکن پیدا سب اپنی فطرت پر اور فطرت جو ہے وہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سب نے اللہ سے وعدہ کیا اور سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں بعد میں ان کے والدین ہوتے ہیں جو ان کو مجوسی بنا دیں یہ ہوتی بنا دیں یا سکھ بنا دیں یہ جو سوچ آپ کی سوچ ہے یہ اگر پاکستان کی پبلک میں ہم لانا چاہے سچ کو سامنے لانا چاہے جو مس انڈرسینڈنگز ہیں وہ دور کرنا چاہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوسیبل ہے یہاں کے لوگ ان چیزوں کو سمجھیں گے میرے بات کو سامنے لانا چاہے تو میں سامنے لانا چاہے جو میری افراد کی طریق ہوتے ہیں لانا کسی پاکستان کو مینے بار میں پتہ چلے گائے تو وہ مجھے کہے کا ہے گا بہت بات تمید ہو واہ یا تو انڈیا چلے جاؤ تم غدار ہو یہ وہ بہت سننا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں کافی دفعہ تقریباً 20 سال سے 20 سال سے آپ یہ چیزیں سن رہے ہیں تو پھر بھی آپ کیوں اپنی بات پر ڈٹے ہیں میں اپنی بات پکا پکا ہوں ٹھیک ہو گیا جو مجھے اچھا نظر آتا ہے میں اس پر جاتا ہوں بلکل جو سچ ہے یا جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے کل کو کوئی آپ کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ کریں گے اگر ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے آج ایک کو کل دو ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے آسا ایسا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی ٹھیک ہو گیا تو پھر آسا اس سا دوریاں بھی ختم ہو جائیں بلکل ان کا جو مشن ہے جو مقصد ہے جو سوچ ہے میری بھی بہتی ہی سوچ ہے کہ اگر آج ہم اکیلے سٹارٹ کیا ہے سوچ بدلنے کے لیے پوزیٹیویٹی کرنے کے لیے کبھی ٹائم آئے گا جب ایسا پاسیبل ہوگا شیمپو کونسا یوز کرتے ہیں ہیڈ اینڈ شوڈ ہے آپ آکے پہلے بائیو آملہ کہہ رہے ہیں بائیو آملہ آہل یوز کرتا ہے اچھا تو وہ کہاں کا یوز کرتے ہیں سوڈیا سے آتا ہے تو وہاں پہ جتنا بھی یہ کاسمیٹک آتا ہے انڈیا سے آتا ہے اچھا دبائی اور سعودیا میں زیادہ کاسمیٹک انڈیا پاکستان کی صرف مارچس جاتی ہے باقی صاحب کچھ انڈیا کے جاتے ہیں اچھا تو پاکر دبائی اور دوسرے کنٹریز میں انڈیا کا یہ چیزیں جا سکتے ہیں پاکستان کے تو بلکل ساتھ انڈیا پاکستان میں کیونہ یہ چیزیں اس طرح سے سیل پاکستان میں پاکستانی جو اپ لیول پہ جو تاجر حضرات ہیں وہ یعنی کہ چیزوں میں گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ایک بدنامی کا انتبہ لگ چکا ہے ہم بات کرتے ہیں چاول کی چاول پاکستان کا جاتا ہے سٹامپ انڈیا کی لگتی ہے اچھا آگے آپ الیکٹریسٹی کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو وہ انہوں نے بتایا کہ کسانوں کو فری الیکٹریسٹی دی جاتی ہے دی جاتی ہے تقریباً کچھ یونٹ سونا کہ ان کے فری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر گروہ جو غریب لوگ ہیں ان کو فری نہیں میلے گی اور جو ایم پی ایس ایم ایم نے یا فوج کے یا جیجزوں پر ان کو فری میل رہی جن کا حق نہیں مل رہی جن کا حق نہیں ہے ان کو فری میں مل رہی سب آپ کو بل کتنا ہے سچ بتائیے گا یہ تیرہ سار ساتھ سو اور کچھ پیسے ہیں ٹھیک ہے ایسی کتنے ایسی نہیں ہے ایک فریج ہے ایک پامپ ہے اور ایک واشنگ کشن ہے ٹھیک ہے بھی ہماری یہاں پہ بات ہو رہی تھی لوگوں کے ساتھ انڈیا کے حوالے سے اور آپ پاس کھڑے سن رہے تھے کیا کہنا چاہیں گے انڈین لوگوں کے حوالے سے کوئی آپ کا ایکسپیریئنس اگر ہے تو انڈین لوگ کے بارے میں ایکسپیریئنس میں نے ان کے ساتھ کام کی ہے کہاں پہ مسکت میں سعودی اریبیا میں ٹھیک ہے اور جبکشمیر کے لوگوں سے بھی تو جب یہ delegباتی کو کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں جہاد کرو کشمیر کو عزاد کر ڈا کو کہتے ہیں نے نے نہیں ہم بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ بہت سچا کو Wedach پاکستان سے اچھی کو med най ڈ Survey جب ساودی ارہ recalled تھا jealousy because ہونی کا دور ہے ابھی بھی اسی کا وجہ لیکن جب پہاں 2016 میں 15 Conse ah 2014 میں وہ کیتے ہیں تو کہہ موینی اچھاIGH باہر کام کر سکھتے آزصار اٹھارا میں میرا مسکت میں جہ جمہو کشمیر کے آدمی سے کام ملکے کی بات ہوئی تو وہ کہتا ہے ہم بس آپ کا نوٹ اور جنڈا یوز کرتے ہیں باقی تو سب کچھ ہنڈیا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بڑی بات ہے تو یہاں پہ جو چیز بتائی جاتی ہے یہاں پہ جنسی مطلب نفرتوں کی بات کی جاتی ہے یہ بات کی جاتی ہے ظلم کیا جا رہا ہے یہ چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ ہیں یہ کچھ میڈیا اور کچھ علماء میڈیا کا زیادہ رول ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ چھوٹی بات کو مجھے مانسٹرین پلٹیکل سائنس کیا ہوا تو اس کا لاسٹ کوئیس چین جوا ہے وہ ہے میڈیا کی سرگرمیاں ٹھیک ہے تو اگر میڈیا is very good اگر وہ اپنا رول اچھے طریقے صدا کرتے ہیں نا ساچ دکھائے بات ساچ دکھائے تو وہ معاشرے کو 50% تک ٹھیک کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ میں نے جمہو کشمیر انڈیا سائٹ کشمیر کے لوگوں سے آپ کا جو رہا انہوں نے بولا کہ وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے فسیلیڈیٹ کاری ہے یہ بات آپ نے تو وہاں پہ ان سے خود سونی بات ہوئی تو سونی یہ بات یہاں کے لوگوں کو بتائی جائے اگر ہمارے بھائیوں کو بتائی جائے گجران والا میں وہ مانے گے کبھی بھی نہیں مانے گے وہ مجھے گالیاں نکالیں گے اگر ہمارے آپس میں ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم بھی تو انڈیا سے میڈیا کو کیوں نہیں سمجھ لگتی ہم آئی ایم ایف کے پاس کبھی چلے جاتے ہیں کبھی یو ایس کے پاس چلے جاتے ہیں چائنہ کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن انڈیا کا نام نہیں لینا بھائی انڈیا کا نام لے گے تو قیامت آ جائے گی انڈیا سے ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا کے پاس بہت محال ہے یعنی کہ میں ایک چھوٹا سی بات کرتا ہوں پی ایس ایل اور آئی پی ایل یعنی کہ جتنا پیسہ پی ایس ایل پسارے پر خرچ ہوتا ہے اتنا وہ ایک ٹیم کو یعنی کہ اس سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتا ہے اگر ہم ان کے پلیئر کو بلاتے ہیں وہ ہمارے پلیئر کو بلاتے ہیں تو مزید اچھا کام ہو جائے گا تو پاکستان کا نام روشن ہوگا نا ایسے ہی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس پلیئر اچھے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے یہی چیز ہے بڑی اچھی جاندی باتیں یہ نہ کم بہت اچھے ہیں وہاں بھی اچھے ہیں سب سے اچھی ہیں باؤٹھے کے ساتھوں باتی ہیں اچھا ہوں ان سے بات کردی آئیے مزید سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بائی شکریہ شکریہ ی وے باب پاکستان کہ سکتے ہیں ایلاو سب کنٹینیلہ ایک دفعہ بولیے گا ایلا پاکستان ایلا راہی اے باب ایسے ایگری کرتے ہیں بھائیے ہیں کہ وہ بے یہاں ہیں کہemار میں اس سے آج ان لمحل راہی ہے نہیں میں محل راہا ایلا پاکستان بھی انہوں نے بولا لیکن کیا نہیں انڈیا سر دشم نے انڈیا ملا Pikis i Love Muslims آئی لاوری آئی لاب دیر انڈیا والے بھئی ساڑے الحمدللہ مسلمان زیادہ نے اوہ چیز نو نہیں ماندے انڈیا لے و ساڑے ذلم گار دے نے ہسی بارہ حالتی نہیں لیکن انہوں نے بولا کہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے جمو کے لوگوں کے ساتھ انڈیا سائیڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کشمیر والے جو انڈیا والے میں ہیں مسلمان وہ بھی مارے بھائی ہیں انڈیا والے ظلم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بلکل اچھی کنڈیشن میں ہیں ہم نے جو اپنی کانوں سے سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کچھ کشمیری لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ بہت سارے علماء ہیں جو بلا وجہ یعنی کہ ادھر ڈسٹربینس پیدا کرتے ہیں جہاد کے نام پر ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں میں ان کے لوگوں کے ساتھ ملاؤں آپ نے ان لوگوں سے ملے ہیں کبھی جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ظلم ہو رہا ہے ہمارے انڈیا سے لوگ آتے ہیں ادھر ہماری گلی میں وہ لڑکی شادی ہوئی ہے ادھر انڈیا سے لڑکی آئی ہے ان کی شادی ہوئی ہے ادھر ان کے لوگ آتے ہیں ادھر مسلمان ہیں وہ انڈیا والے جو وہ کہتے بہت ظلم کرتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں آنے دیتے اس لیے نا جو ہماری کنٹری الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات جو ہے انڈیا جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کی بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں طرح کی سوچ پاکستان میں موجود ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کو میس انڈرسینڈنگ ہے کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہی رہتی ہے یا ہونی چاہیے کہ محبتوں کی بات کی جائے میس انڈرسینڈنگ کو دور کیا جائے اور آپ نے بولا کہ کوئی چیز نہیں آنے دیتے ٹریڈ ہم نے بند کی ہے انہوں نے نہیں بند کی اس چیز کا آپ کو ایڈیا ہے پہلے بھی جو موڈی سے پہلے تھے نا وہ بھی نہیں آنے دیتے نوازی گورنمنٹ جب تھی آتی تھی اب عمران ہان صاحب نے بند کی نا ٹریڈ اس لیے اپنی اپنی اپینین ہے کبھی آپ کو ایسا پاسیبل لگتا ہے کہ ہم بھی ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں ہم بھی اپنی سوچ کو بدلیں اور ہم بھی کسی کو موقع دیں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کریں